ایک وقت تھا جب پاکستان میں گاڑی کو ایک لکجری تصور کیا جاتا تھا لیکن اب بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضرورت بن گئی ہے ملک میں گزشتہ دہائی میں، متوسط طبقے میں، اضافے کے ساتھ ساتھ ملک میں گاڑیوں کی مانگ میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے البتہ حکومت پاکستان کی جانب سے نئی آٹو پالیسی متعارف کروانے کے بعد ملک میں گاڑیاں بنانے والی کچھ نئی کمپنیوں نے بھی انٹری کی ہے جن میں چین کی چیری آٹو موبائل کمپنی لیمٹیڈ بھی شامل ہے جو چین کا مقبول ترین برینڈ ہے جس کی گاڑیاں مختلف ممالک میں ایکسپورٹ بھی کی جاتی ہیں اب سے چند ماہ پہلے گندھارا نسان موٹرز لیمٹیڈ یعنی جی این ایل نے چینی موٹر ساز چیری گروپ کے اشتراک سے پاکستان کے آٹو سیکٹر میں دو ارب چالیس کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا تاکہ پاکستان میں نئی اور محفوظ ترین گاڑیاں متعارف کروائی جا سکیں ان گاڑیوں میں ہیچ بیکس، سیڈان، کروس آورز اور ایسیو ویز گاڑیاں شامل ہیں لیکن اب بڑی خبر یہ ہے کہ چیری پاکستان نے حال ہی میں ایک ڈیجیٹل میڈیا پوسٹ شیئر کی جس میں ملک بھر سے تھری ایس ڈیلروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چیری اور اس کے مقامی ساتھی گندھارا نیسان لیمٹیڈ توقع سے کہیں زیادہ جلد ہی پاکستان کی آٹو موٹو مارکٹ میں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں گندھارا نیسان لیمٹیڈ نے اپنی کار اسیمبلی پلانٹ میں پہلے ہی موڈیفیکیشنز شروع کر دی ہیں اور ممکنہ طور پر کمپنی اگلے سال کے شروع میں چیری کمپنی کی میڈ اور پریمیم رینج کی گاڑیوں کو لانچ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے چیری آٹو موائل کمپنی لیمٹیڈ کی بنیاد انیس سو ستانوے میں رکھی گئی تھی جو کزشتہ اٹھارہ سالوں سے اسی سے زائد ممالک اور خطوں میں برامد ہوتا ہے کمپنی کے پاس لگجری کاروں کی ایک زبردست رینج ہے جس میں سیڈان کی اریزو سیریز اور ایس یو بی کی ٹائگو سیریز شامل ہیں